اسلام علیکم میرا نام رکھسار ہے اور آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں چائنیز چکن ساموسہ بنانے کی ریسپی ہمارا دسترخان ادورہ ہے تو آئیے دیکھتے سے بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی پاو کلو میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے جسے دھو کر سٹرین کر لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم لیں گے اس میں بلیک پیپر ون ٹیبل سپون سویا سوس دو بڑی سائز کی میں نے اوملیٹ کٹ جو ہے پیاز لے لی ہے ون میڈیم سائز کا میں نے شیملا میچ لیا ہے جس کے میں نے اس طریقے سے بارک بارک پیسز کر لیا ہے ون ٹی سپون ہم اس میں لیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک لیجئے کوٹر ٹی سپون میں لے رہی ہوں اجینو یہ بلکل بھی آپشنل ہے تین سے چار میں بارک ہری میچ کٹی ہوئی لے رہی ہوں اب چلیے چلتے اس کے نیکس پروچس کی طرف ایک پین کو گرم کریں گے گرم ہونے پر ہم اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے آئل ڈالیں گے آئل گرم ہو رہا ہے تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میرا یہ چائنیس سامسے کی ریسپی کیسی لگی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز پیاز کو ہم ایک منٹ کے لیے تلیں گے اس کا بس کلر ہلکا سا چینج ہونے تک کہ تو یہ دیکھیں پیاز کا کلر ہمارا چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن کا کیمہ کیمہ ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طریقے سے بھونیں گے ایک سے دیڑھ منٹ کے لیے جب تک کہ چکن کا کیمہ کا کلر ہے وہ چینج نہ ہو جائے اب اسے مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاپ ٹی اسپون ادھرک لسنگ کا پیس جو میں بتانا بھول گئی تھی بلیک پیپر ڈالیں گے ہری میرچ اور نمگ اب ان تمام چیزوں کو ہم نے ہائے فلیم پر جو ہے میکس کرنا ہے اچھے سا فلیم کو اس سٹیش پر جو ہے ہمیں ہائی رکھنا ہے تمام چیزیں اچھے سے میکس ہو جائے گی تو ہم اسے ڈھک کر کے کوک کرنے کے لیے رکھیں گے 5 سے 7 منٹ کے لیے لو فلیم پر پہلے ہم اسے جو ہے اچھے سے کوک کر لینا ہے تو دیکھیں سارے چیزیں اچھے سے میکس ہو گئی ہے اب ہم فلیم کو لو کریں گے اور اسے ڈھک کر کے رکھیں گے تو 7 منٹ ہو چکے ہیں اسے کوک ہوتے ہوئے اس کا پانی almost dry ہو چکا ہے چکن بھی ہماری گل چکی ہے اب ہم اسے اچھے سے میکس کریں گے اور اس میں ابھی ہم شامل کریں گے باقی کی چیزیں سویا سوس اجینو اور شیملا میچ فلیم کو اب ہائی کر دینا ہے اور ہائی فلیم پہ تمام چیزوں کو اچھے سے فٹا فٹ سے میکس کرنا ہے ہمیں تو یہ تمام چیزیں ہماری اچھے سے میکس ہو چکی ہے اب ہم فلیم کو بند کریں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے تو میں فلیم کو بند کر رہی ہوں اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے ہم رکھیں گے جب تک کہ یہ روم ٹیمپریچر پہ نہ ہو جائے اب جو ایکسس آئل ہے اسے سیپریٹ کرنا ہے اسے سیپریٹ کے لئے ہم کیمے کو یہاں سائیڈ میں کر دیں گے اور اس کا جو ایکسس آئل ہے وہ نکال دیں گے اور اس کیمے کو جو ہم ٹرانسفر کر دیں گے ایک بول میں تو کیمے کو ہم نے بول میں ٹرانسفر کر دیا ہے یہاں پر ایک ٹیبل اسپون میں دیکھیں ہم نے لئی تیار کی ہے اور ساموسے کی پتی لئے ابھی چلتے ہیں اس کے نیکس پروسس کے لئے ابھی سب سے پہلے ہم تیار کرتے ہیں ساموسہ اسے بنانے کے لئے ہم نے پتی کو اس طریقے سے فول کرنا ہے کون بنائیں گے پہلے اس کا اور اس کو الائن کریں گے ایک لائن میں کرتے ہوئے اس کا اس طریقے سے کون تیار کریں گے اور ایک سے دیڑ یا دو ٹیبل اسپون جتنا اس میں جائے گا ہم اس میں اس کو فیل کریں گے ٹیکن کے ساتھ میں یہاں میں نے دیڑ سے دو ٹیبل اسپون ڈالا اسے اب ہم اسے ان کو جو ہے اوپر سے پیک کریں گے اس طریقے سے اب اس طرف جو ہے ہمیں لائی لگانے ہیں اور ہم اسے پیک کر دینا ہے اسے بھی فول کر کے تو دیکھئے کتنی آسانی سے اور جلدے سے بند کر تیار ہو گئے ہمارا ساموسہ اب باقی کے ساموسے بھی ہم اسی طریقے سے جو ہے تیار کرنے ہیں اب چلتے اس کے نیکس پروسس کی طرف اوپ اوئل کو گرم کریں گے اور اسے پھٹا پھٹ سے تیار کر کے لیں گے یہ ہم نے سارے ساموسے بند کر تیار کر لیا ہے اوئل بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے جب ایک بار اوئل گرم ہو جائے تو ہمیں تلتے وقت جو ہے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اور میڈیم فلیم پر اسے اچھے سے تاکہ یہ اچھے سے کرکورے اور کرنچی بن کر تیار ہو گئے تین سے چار منٹ کا وقت لگتا ہے اسے اچھا کلر آنے کے لیے صحیح سے بننے کے لیے تین سے چار منٹ میں ہمارے جو ساموسے بند کر تیل کے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھئے جو اس کا وائٹ بند دکھ رہا ہے اوپر سے پتیوں بھی اس طریقے سے آئل ڈال کر جو ہے اس کے کلر کو ہم جو ہے وہ بھی پنگ کلر کریں گے اس کا یہ دیکھئے اس طریقے سے آئل ڈالنا ہے تو تین سے چار منٹ میں ہمارے ساموسے تیل کے تیار ہو چکے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال دیتے ہیں اور اسے گرمہ گرم سرف کریں گے موسیقی